سلام علیکم آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائبز کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ویورد حضرات و بزرگو دوستو اور اتبا اکرام السلام علیکم آج کا موضوع ہمارا خاد ہے یہ وہ خاد جو فسوہ میں ڈالی جا رہی ہے دوستو آج کے اس موضوع کی مطابق ہم خاد کو کیوں لے کے بیٹھ گئے ہیں آج کا موضوع خاد ضرور ہے لیکن جس وجہ سے لوگ بنی نون جسان کو نقصان ہو رہا ہو ہمارا کام اس کو لوگ کے سامنے پیش کرنا ہے ہمیں خاد کی وجہ سے بہت سارے نقصانات نظر آ رہے ہیں جو ہماری نئی نسل کو بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے کسان کا لالچ بہت زیادہ جھاڑ کو بڑھانے کے لیے خاد کا جا بجا استعمال خاد کی وفر مقدار فصلوں میں ڈالنا نقصان دے گیا ہے پوری قوم کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے دوستو آج ہم تقنیقی پہلو بھی بیان کریں گے اور غزائی پہلو بھی بیان کریں گے سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ فصلوں میں خاد ضرورت سے زیادہ ڈال رہی ہے اس غزائی میں جس میں یہ خاد ڈال جاتی ہے اس کا جھاڑ تو بڑھ جاتا ہے جھاڑ کے بڑھا دینے سے انسان کی غزائیت پوری نہیں ہوتی کیونکہ جب فصل کو آپ لیتے ہیں تو زمین کے اندر جو طاقت موجود ہے اس کی وجہ سے جو فصل بنتی ہے اس میں طاقت بھی اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر فصل کے اندر طاقت لینی ہے تو خالص زمین کی طاقت آپ کو لینا پڑے گی اگر آپ لوگ خاد کا استعمال جاب جا کریں گے تو اس میں جھاڑ ضرور بڑھے گا فصل ضرورت سے زیادہ پیدا ہو جائے گی مگر اس میں غزائیت بالکل نہیں آئے گی اگر غزائیت نہ آئی تو انسان کی تباہی بن جائے گی یہی غزائیت انسان کی تباہی کا باعث بھی بنے گی کیسے بنے گی آج سے تقریباً سو سال پہلے ستر سال پہلے جتنی بھی غزائیت پیدا ہوئی ہے دو روٹی کھانے سے انسان کا پیٹ بھر جاتا رہا ہے اور اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھتی رہی ہے لوگوں کی عمریں سو سو سال ہوئی ہیں آج کا دور غزائیت وفر مقدار میں موجود ہے مگر طاقت ایک پیسے کی نہیں ہے تو طاقت کا یہ کم ہو جانا بنی نو انسان کی امیونٹی کو کمزور کر گیا اب چکنی کی پہلو پہ چلے جاتے ہیں ہم لوگ خاد جب آپ لوگ فصلوں میں بہت زیادہ ڈالتے ہیں تو اللہ تباہرک تعالیٰ نے ہمارے گردوں میں اس طرح کی سکت رکھی ہے کہ جو فصلیں ہمارے زمین پر اگتی ہیں اس کے مطابق اس کے اندر جتنی بھی یوریا موجود ہے اس کو خارج کرنے کے قابل ہیں یہ جب ہمارے گردے خون میں سے یوریا جتنی فصلوں میں موجود ہے قدرتی طور پہ اس کو خارج کرنے کے قابل ہیں مگر آج کے کسان نے جتنی زیادہ فصلوں میں یوریا ڈالی ہے کیا اس کے قابل ہیں فصلوں میں غزائیت کام ہو رہی ہے اور غزا پہ بہت زیادہ فصلوں کے اندر بہت زیادہ مقدار میں خاد ڈالی جا رہی ہے اب جب خاد ڈالے گی تو یوریا بہت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی آپ کے خون میں یعنی آپ کے خون میں بلڈ یوریا یوریک اسڑ اور دیگر فضلات جتنے بھی خون کے خون کے اندر موجود ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے تو دوستو اگر خون کے اندر خون کے ہی فضلات بڑھتے چلے جائیں تو گردے اس طرح کے متحمل نہیں ہوں گے جتنا ان کا کام ہے اسی کے مطابق وہ گردے خون کی صفائی کریں گے اگر ان کی طاقت سے زیادہ اس میں یوریا بڑھ جائے تو طاقت کے بعد جتنی بھی یوریا آپ کی بڑھ گئی وہ آپ کے خون میں جمع ہوتی چلی جائے گی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے گردوں کے گلو میرلس ایک مقدار کے اندر خون سے فضلے خارج کر رہے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ خارج نہیں کر سکتے وہ اگر ضرورت سے زیادہ خارج نہیں کر سکتے تو آپ کے اندر موجود یوریا جتنی بھی ہے وہ سٹور ہوتی جائے گی اگر سٹور ہو گئی تو آپ کے گردوں کے گلو میرلس بلوک ہو جائیں گے خون صاف ہونا بند ہوتا جائے گا جو ہی خون صاف ہونا بند ہوتا جائے گا تو آپ کے خون کے فضلے زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے جیسے یوریا ہے لڑ یوریا یوریکیسڈ کلیسٹرول اور دیگر فضلے جو خون کے ہیں وہ سارے کے سارے خارج ہونا آہستہ 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 کم ہوتے جائیں گے تو آج کی نئی نسل میں اس خاد کے مظہر اثرات یہ ثابت ہوئے کہ نوجوان نسل کے گردے فیل ہو رہے ہیں وزرگوں کے گردے فیل نہیں ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا نوجوان نسل کی امیونٹی بہت زیادہ گر چکی ہے اس کے مطابق آپ خاد میں پروڈکشن کو زیادہ کرنے کے لیے خاد کا استعمال زیادہ بڑھا دی آپ لوگوں نے اگر خاد کا زیادہ استعمال آپ کے گردوں پہ بہت برے اثرات ڈالتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے ہوسپٹلوں میں زیادہ مقدار میں نوجوان نسل کے ہی گردے فیل ہو رہے ہیں نوجوان نسل کے گھروں میں بچے کم ہو رہے ہیں جوڑوں کا درد بڑھ رہا ہے گردے فیل ہو رہے ہیں دل کی آٹریز بند ہو رہی ہیں دماغ کی وینز بند ہو رہی ہیں کہاں کہاں سے آپ لوگ پکڑیں گے نوجوان نسل کا جوڑوں کی درد سے کیا تعلق بڑے لوگوں کو تو پہلے ہم سنا کرتے تھے اور کتابوں میں پڑا کرتے تھے کہ پچاس سال کے بعد ساٹھ سال کے بعد تقریباً جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے لیکن آج کا تو نوجوان جو چودہ سال سے لے کے سولہ سال تک اٹھارہ بیس سال تک بھی جوڑوں کا درد کا مریض ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے خون میں جو یوریا بڑی ہے وہ آپ کے بدن میں سٹور ہوتی جا رہی ہے وہ بدن میں سٹور ہوگی تو آپ کے جوڑوں کی درد کا باعث بنے گی آپ کی دل کی آٹریز بند کرنے کا باعث بنے گی آپ کی گردوں کے فیل ہونے کا باعث بنے گی گلومیرلس بلوک ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی نسل کے اوپر بہت سارا گردے خراب کرنا دل کی آٹریز بند کرنا یہ خات کے بہت زیادہ مزرسرات ثابت ہو گئے ہیں اگر گردے اس طرح کے متحمل ہو رہے ہیں تو دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں اور کسان حضرات آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے کتنی مقدار میں اس میں یوریا ڈالنی ہے اگر آپ لوگ اس بات کو نہ سمجھ سکے تو بربادی ساری نسل کی ہوگی پوری آنے والی نسل تباہی کا باعث بنے گی وہ صرف عوام کی نہیں ہوگی بلکہ آپ لوگ خود بھی اسی کو کھائیں گے آپ کے بچوں کا بھی یہی حال ہوگا آپ کو سمجھنا چاہیے وقت بہت نازک ہو رہا ہے تو بیٹے لوگوں کی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں یوریا کی مقدار بہت زیادہ بڑھ رہی ہے لوگوں کے گردے بہت زیادہ فیل ہو رہے ہیں آپ ضرورت سے زیادہ خاد کا استعمال مت کریں آپ کی اور آپ کی بچوں کی فلاہ کا اصلاح کا یہ باعث ہیں اگر آپ لوگ نہ اتنی ڈالیں گے تو آپ کے بچوں کی صحت بھی تندرست رہے گی آپ کے بچے بھی صحت مند ہوں گے اور نسل بھی ہماری جو ہے نا وہ پورے طریقے سے صحت مند ہو جائے گی تو دوستو بزرگو اس نازک معاملے کو سمجھنا چاہیے خاد کا زیادہ استعمال عدویات کا خوراک پہ زیادہ استعمال لوگوں کی صحتوں پر بہت برا اثر ڈال رہی ہے ہمارے حکومت کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے ہمارے کسان بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم عوام کو کیا دے رہے ہیں ہم عوام کی اصلاح کے لیے کیا کر رہے ہیں تو دوستو اپنی مقدار کو بھانپے کتنی مقدار خوراک میں ڈالنی ہے فصلوں میں کتنی مقدار ڈالنی ہے خاد کی تو آپ لوگ خاد کا جا بجا استعمال خوراک کو زیادہ کرنے کے لیے لالچ میں پڑھنے کے لیے نہ کریں اپنی اور اپنی قوم کی حفاظت کریں آپ اپنے کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچیں گے تو آپ کی پوری قوم بھی آپ کا اچھا ہی سوچیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر خدا حافظ